مصطبا کے واسطے واجہ نور محمد فقیر مصطبا راویز بلکری میں مشدہ کے واسطے نبلہ عالم جناب خواج نموہ بلکی شان سال حاضر دنہ حدا کے واسطے صورت و شیرت خواجہ الخیرمان دین و دنیا میں ہمارے رحمہ کے واسطے کٹتا نور بصیرت جماں کے واسطے واقع بسرار بھوکی دحمد بلکر جان کے واسطے تابد آباد رکھی عرب مرشق آباد کو بابا جی کے دائمی جو دو سخا کے واسطے تابد آباد رکھی عرب مرشق آباد کو بابا جی کے دائمی جو دو سخا کے واسطے واستانا خیریہ بھی خیر کا ممبر ہے عاشقانے اس طور مصطبا کے واسطے بوشلی کے حال دارتاں فضل تیرا یا خدا تیر رحمت کے بکشی شورتہ کے واسطے یہ وسیعے ہیں میرے تیرا کرم گا تابد تابد لوگت آخر کل مسئین کی رہی سعطا ہے چاہنا اس آباد پازید ہے اگر تمام دوست آباز کے ساتھ آباز بلا کے ذکر کریں یہ سوک شاک کے ساتھ لا علامہ اللہ 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 علامہ 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 موسیقی 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 سبحان اللہ دوستان محترم دوستان محترم اللہ رب العزت کا خاص خزدو کرم کہ اس رب کائنات کیا کالا رب تبیقینا علیہ السلام کا تذکرہ کرنے اس خوصورت محفل میں ہم سب کو شامل خان فرمایا دوستو جن کے ہم منتظر تھے وہ اپنی مسطد صداد پتہ شریف حقران حفر و زبادہ میری مراد جنر گوشہ سفزا نوالا شاہ حضور خاجہ خاجگا پیلے طریقہ رحبر شریع زینت الزاکری محسن دورا حضور قبلہ مہیدی راجب الخیل پیر محمد دل جا بمگر قاطع البت سیا مستد صدار جلوہ پروز ہیں میرے مرشد کریم کے بڑے سفزادے میری براد حضور پیر طریقہ لحبر شریعہ عالمی مغلق اسلام زینت الزاکری حضور پیر فخر عالم جا سلامت دردات ملکت سیا سیدہ مجدہ موکر اعلیٰ مرشد بار شریف جو سال محترم اللہ رب العظم اخواست و گرم ہے جو اس طرح پہ کائنار کہیں مہربانی فرمائی جو اس خوبصورت محفل میں ہم سب کو شامل حال فرمایا اور ہم کراچی والے کیلئے خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ میرے مرشد کریم کے بڑے شزادے تئی پر اصفار آپ جلوہ فروز ہوئے ہم آپ کو اپنے دل کو عطا گرائیوں سے خوشاندین کہتے ہیں اور دوستانے بہترم میرے اشعار مرشد کریم کی نظر کر رہا ہوں کہ کہتی ہے بھولو کی ردا اللہ ہو اللہ کہتی ہے بھولو کی ردا اللہ ہو اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ ہو اللہ اور بادل نے آسمان سے اہاں اللہ ہو اللہ بادل نے آسمان سے اہاں اللہ ہو اللہ پر بگت کی ستاروں کی رضا اللہ ہو اللہ اور وہ سورہ یاسین کا وہ سورہ الرحمن وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمن قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ ہو اللہ قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ ہو اللہ اور قرآن کے رہاں ہے کہ مجھے دیر کر پڑھو گے تو ناظروں والے کراؤ گے مجھے یاد کرو گے تو حافظ قرآن کراؤ گے میری تجویر کرو گے تو کاری قرآن کے حق کراؤ گے میرا متعلق کرو گے تو آنے میں دین کلاو گے میری تفصیل کرو گے تو تفصیل قرآن کلاو گے اور مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے لفظوں کی کلاو گے سبحان اللہ مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ وانے کے لفظوں کی سبحان اللہ اور قرآن تیری لفظوں کا بیان لگتا ہے جس کا کاری ہوں اس کی زبان لگتا ہے تو سبحان اللہ اور میں یوں کہوں کہ جہاں بھی ہو مہین سے دو سدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو مہین سے دو سدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میری ہر ساس کن کی آگٹوں کے ساتھ چلتی ہیں میری ہر ساس کن کی آگٹوں کے ساتھ چلتی ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور میں سب کے جاؤں اُن کی رحمت اللی العالمینی پر پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کبھی محفل میں اُن کی ناک پڑتا ہے مظفر جب کبھی محفل میں اُن کی ناک پڑتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے احسار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے احسار سنتے ہیں محروب کی محفل کو محروب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجال دے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا صاحب قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا ملاد بناتے ہیں اور آقا کے سلاح خانی در اصل کی بادت ہے میرے پشید کریم میں سکھائیے ہم نے اپنے محشد قریب سے سیکھی ہے کہ کس طرح آقا کے سلاح خانی کرنی ہے کیا آقا کے سلاح خانی در اصل عبادت ہے ہم نار کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نار کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نمار انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمار انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیداغے بندے کے ارتیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں چبی کو رہنے دو چہرے کا جسفر مشکل ہے جب چارن سے پڑھ کر ایڈی ہے تو رکھ سار کا عالم کیا ہوگا جب چارن سے پڑھ کر ایڈی ہے تو رکھ سار کا عالم کیا ہوگا مطمیس کرو قلام ربانی کے لئے حافظ محمد نایق الخیری سے کہ وہ آئیں قلام ربانی سے ہمارے جلو کو مصطفی سرمائیں نارہ تقبی ایسے نہیں کچھ وچ کے اپنے مرشب کری اپنی مصطفی نشی ہوگئے نارہ تقبی نارہ تقبی نارہ تقبی نارہ تقبی نارہ تقبی موسیقی 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 ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے درے رسول پہ کبھی کوئی ایسا نہیں دیکھا درے رسول پہ کوئی ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے وہ عطا نہ کرے اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہ میرا حبیب کرے کوئی دوسرہ نہ کرے ہم کو اپنی طلب سے سوال چاہیے آپ کیسے فیسی عطا چاہیے اور کیوں کہوں یہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا چاہیے آپ کو عام میں ہم کو کیا چاہیے آپ کو عام ہے ہم کو کیا چاہیے اور بھر کے جھولی میں ہوئی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میں ہوئی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میں ہوئی میرے سرکار نے مسکر آخر کہایا کہایا یہ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے درد چاپی بھی نہیں بھی نہیں نہ خالد لکھوں درد چاپی چاپے نہ خالد لکھوں اور اندر سے آپ درسا چاہیے اور اندر سے احضر رضا چاہیے متمیسوں باقی رسالت مہار صلی اللہ علیہ وسلم نے نظران عقیدت کے لیے محمد عدیل الخریصہ دوائیں حضور کی مندہ سرائی سے ہمارے دلوں کو مصطفیت سنوائیں نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیداری نعرہ 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 نعبر 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 جیبے جیبدے اب جی نیا ہم پر مجھے دشوان نظر آئے اب جیدہ یہاں پر مجھے دشوار نظر آئے ہر چیز یہاں پر مجھے دیکھار نظر آئے ہر چیز یہاں پر مجھے دیکھار نظر آئے پھر ڈھوڑ ہی ہے پھر ڈھوڑ ہی ہے میری بے تاب نگانی پھر ڈھوڑ ہی ہے میری 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 لنگ یادی نظیروں کا فیل جاری نے دنگیادی نظیروں کا فیل جاری نے مزلے تو نہ چچ پیدا جانا نظیروں کا فیل جاری نے مزلے تو نہ چچ پیدا جانا جگ راج کو تاج تو ریسر سوئے 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 جگ راج کو تاج تو نہ چچ پیدا جانا تاگر پیدا جانا من بیک سو طوفا ہو شلو با 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 من جتار میں مو بیک سو طوفا ہو شلو با پارے لگا جانا پوری نہیں یا پارے لگا جانا من بیک سو طوفا ہو شلو با 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 سو طوفا ہو شلو با من بیک سو طوفا ہو شلو با موسیقی 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 پیدا جانا یک راج تو تاج تونے سر سو ہے تجھ دوسرا جانا تجھ دوسرا جانا تجھ دوسرا جانا رفعت رسول اللہ حقی دیکھ نگے حشر میں عزت رسول اللہ حقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقی اور لابا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لابا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پڑتی گے کونے وہ نے نعمت رسول اللہ کی پڑتی گے کونے کونے نعمت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور دیوبندی تجھ سے اور جہنم سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی مجمع اس کو بادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت کے لئے عمران الخیری سے کہوائیں مجمع اس کو بادہ رسول اللہ کی مجمع اس کو بادہ رسول اللہ کی مجمع اس کو بادہ رسول اللہ کی بادہ رسول اللہ کی اور جنت رسول اللہ کی مجمع اس کو بادہ رسول اللہ کی سبحان اللہ 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 مدینہ 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 موسیقی 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 نہیں ہونے دیتے اُن کا مرکتا جو مرکتا نہیں ہونے دیتے سکری قطارا ہونوں سوسوں سے مہک جاتی ہے نا طے پڑھنا ہونوں سوسوں سے مہک جاتی ہے صحان اللہ صحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں بھار گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کر رہے تھے بلا تاخیر میں دعوت خدافتے میں لگا ہوں اس سے قبل یہ شہر پیش کر رہا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے اور میرے ایبو پہ ڈال کر پردہ مجھ کو ان اچھوں میں ڈال رکھا ہے میرے ایبو پہ ڈال کر پردہ مجھ کو ان اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور تیرہ اجاز کب کا مر جاتا تیرہ اجاز کب کا مر جاتا اور تیرے ٹکڑوں نے پھال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پھال رکھا ہے اور تم اس یوں خطاب کے لیے حضرت علامہ و مولانا عبدالحمید مارفی صاحب سے کہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو مصطفی صلوائے نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ تہجیر نعرہ بھیدری نعرہ غیر سیاہ اعوذ باللہ من السیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء واسرف البرسلین وعلى آده واسحابی اجمعین قال اللہ تبارک وطعالا في القرآن المجید والفرقان الحمید علا ان اولیاء اللہ لا خوفم عالیهم ولا هم احزنون صدق اللہ مولاد العزیم وصدق رسولهم نبی کریم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابی یا سید یا حبید اللہ اللہ تبارک وطعالا کی ذات اقدس کے کروڑہ احسان کہ رب کریم نے زندگی میں ایک برطبہ پھر مجھ گناہگار سیاکار بدکار انسان کو اپنے پاک اور پاکیزہ دوستوں کی محفل سنگت اور مئیت عطا فرمائی میں دل کی عطا گے رائیوں سے حضور پیر طریقت رہبر سریعت عالمی مبلغ اسلام زینت ورزا کریم پیر فخر عالم جان سا دعوت برکات من آلیہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم دنیا کے اندر کامیاب اور کامران وہی انسان ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک وطعالا کا نام رقم ہو جائے اور رب کریم کا نام نقش ہو جائے اور اس سے بھی کامیاب تری انسان وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک وطعالا گناہگاروں کے ملک کچیلے دیو کو پاک اور ساتھ کر دیتا ہے اور ان کے دل کے اندر اپنے نام اور اپنی یاد کی جو ہے مالا رکھ دیتا ہے یہ اللہ والے ہیں ان کی بڑی شانے ہیں اور ہم جیسے کناہگار اسے ہکار تو ان کی مجلس اور محفل میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اپنے لیے یہ اعزاج سمجھتے ہیں اور پھر اپنی قسمت پر ناج بھی کرتے ہیں کہ مالا تیرا شکر ہے تو زندگی میں تو نے یہ بابرکت گھڑیاں بھی ہے انہی مقدس گھڑوں اور انہی بابرکت ساتھوں کا حاصلہ لے کر ہم کل قیامت کے دن تری بار دہنے آئیں گے اور سمجھیں گے کہ یہی گھڑیا تو ہے تو وہ ہماری بخشش و مغفرت کا سامان اور ذریعہ پر دا آج کہ یہ پروکار تقریح قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد معظم علی الخیری دعوت برکاتم والعالیہ کی والدہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لئے میں فرسدے دوں وہ ماں وہ ماں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی مقدس ہے کہ جس ماں کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جس بیٹے کو رب کریم نے اپنے دین کا خادم بنایا اور جس کے دلوں کی دیکنہ میں رب نے اپنا مان اور اپنا زجن اور اپنی یاد اپنی اور جس کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بلہ غائر کو اپنے نیکوکار گھنڈے میں شامل کر دیتا ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کی شان بڑی ہے آقا قریب صلی اللہ علیہ و تعالیٰ و علیہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی شان اس انداز میں بیان کی کہ میں محمد اللہ کا مغبوب رب کی بارگاہ میں رب کے سامنے نمائز پہلے ہوں مجھے میری ماں آبائز دے کہ بیٹے محمد میں رب کی نمائز چھوڑ دیں ماں کی بارگاہ میں پہلے آگاہ اور ماں جب فاطمہ جیسی ہو ماں جب فاطمہ جیسی ہو کہ بیٹے حسن و حسان ہوتے ہیں ماں جب امہ خیل فاطمہ ہو کہ بیٹے جوہے وہ عبدالقادر جولانے جیسے ہوتے ہیں اور جب ماں فاطمہ کی قریب ہو اسے ہوتے ہیں وہ ہاشنٹھ ہسند معمدہ کہ وقت ماں ہاشن accompl unas مجھے گھاس مجھے ساتھ مجھے پاکہ اٹھے مجھے ب broadcasting پاکہ جب رکھے بنا بد پاکہ جب موسیقی اللہ پاک نے سلامت با کرامت رکھے اپنی ماں کے قدموں سے لپڑ جاؤ مسلمانوں یہ دنیا میں بھی تمہاری جنت ہے اور آخرت میں تو رب نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور رب کریم ان بزرگوں کا سرکہ مجھ گناہگار اور بدکار انسان کو بھی نیکی کا راستہ رب کریم ہمیشہ زندگی بھر نصیف فرمائے اور ان پاک لوگوں کی سنگت رکھا فرمائے ممالینا ہی دن تلاقل بھی ممالی اللہ ممالی اللہ ممالی اللہ ممالی اللہ ممالی اللہ ممالی اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ممالی اللہ ایک مومنہ اور ایک مومنہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ساحب ایمان ہماری بہر اس کی اس سارے سواب کے لیے اس میفر کا انعقاد کیے گیا ہے اور یہ ساری برکتیں نصفت کی جیسے کہ حضرت علامہ ممالی صاحب اپنے گفتگو میں احساب فرما رہے تھے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جیسے میں نے راکھ بھی گزارش کی تھی مارٹن کارونی میں کہ یہ نسبت بہت عجیب سی چیز ہے جن کو اس بات بسمہ جا رہی کہ نسبت کیا ہے کہ وہ پھر تختے سکنٹری پر وہ ٹھوکتے نہیں ہیں بستر مدہ ہوا ہے اور ہماری نسبت جن حضرات کے ساتھ ہے اللہ حضرت وہ کہتے ہیں کہ رنجور آ رہے ہیں مسرور جا رہے ہیں تسکین دل کے بایا نصفہ تیرے گلی اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے خاجہ ابو الخیر خدا نے ہم پر فضل کیا ہے خدا کا ہم پر فضل ہوا ہے جس نے خاجہ ابو الخیر ہم کو دیا ہے خاجہ ابو الخیر ہم کو ملا ہے جس نے ہماری ہستی سباری الحمدللہ دوستان عزیز خوش وقت ہے آپ سارے اس نسبت کے ساتھ منصوب ہیں اور کیسی نسبت ہے الخیر خیر ہی خیر ہے انجام عزیز جو اس نسبت کے ساتھ منصوب ہیں اس کو سبتے ہی خیر ہیں اس لیے اس حال سباب کیا ہے یہ موت کیا چیز ہے موت یہ نہیں ہے کہ انسان مر کر خنا ہو جائے بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال ہو جائے پوستنگ منتقل ہونا ایک گھر سے دوسرے گھر کی گھر یہ خنا عالمِ الوح سے انسان ماں کے پیٹھ میں آئے ماں کے پیٹھ سے دنیا میں آئے جہان بدر رہے اور دنیا سے قبر کی دنیا میں جلا گیا برزق کی دنیا میں چلا گیا وہاں بھی یہ نہیں گم ہوگی ختم ہوگی وہاں بھی اس کے حیات رکھی گئی من عمل صالحم من ذکر اون صاف وہو مؤمنون فلا نخوی انہو حیاتا طیبا کہ جس نے اچھے عمل کیے وہ مرد ہو یا عورت اور ساتھ شرط ہے ایک وومن بھی ہو ایمان والا بھی ہو تو رب فرماتا فلا نخوی انہو حیاتا طیبا تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں دنیا میں بھی اس کی زندگی پاکیزہ ہے جیکھو نا آپ رکھ سارے تقریبا اکثریت جوانوں کی بیٹھی ہے اللہ صوفی صاحب بھی آدمی سباب میں لیکن اس کی سوچوں میں آپ کی سوچوں میں اسمان کا فرق ہے کیوں ہے کہ اس نے ایسے مردان خدا کی صحبت پائیے ہے ایسے احمد اللہ کی صحبت کو اس نے حاصل کیا ہے کہ جن کے شب و روز صرف ایک ہی ان کی سوچ ہے کہ کسی طریق سے یہ امت محمدیہ کی لوگ جو ہیں تو یہ رب کی طرف قریب ہو جائے رب کے ساتھ صبح کر لیں رب کے محبوب بندے بند جائے اس لیے اس صحبت کے ساتھ اپنے اوکا پا پدر رکھو بس در نفسکم اللہ تعالی اللہ تعالی کہ اپنے آپ کو بند کر لیجئے معروض کر لیجئے روک رکھئے ان لوگ کے ساتھ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کہ جو لوگ اپنے رب کو پکاتے ہیں صبح و شاہد تو وہاں کیا ہو اور اس آیاء مبارکہ کی شاہد مبارکہ بہت طبیل ہے بہت حال نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبی شریم بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں جبریل امین رب علیہ السلام کی باندہ اگر دسم حال الرحیٰ سلام آپ کے غلام مسجد سبیر میں لب کا ذکر میں مصروف ہیں آپ بھی ان کے ساتھ رشیر فرما ہو جائے نبی رحمت علیہ السلام اللہ اللہ کر رہے ہیں پوچھا یارو کس لیے ارسکی اللہ کے حلیم اللہ کے ذکر کیلئے فرمایا بلکل اسی لیے اور کوئی کام ارسکیہ خود نہیں فرمایا میں تم پر تحمد نہیں لگاتا بلکہ آپ لوگ مسجد فرس پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے جبریل امینہ رب کی طرف سے مجھے پیغام لے کر کہ آپ ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اس بات پر محدثین و مفسدین نے ایک قیام میں ایک عجیب سی بات فرمائی کہا کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے جماعت بہت پیاری ہے یا اے میرے حبیب مجھے بہت محبوب ہیں یہ لوگ مجھے بہت پسند ہے لیکن آپ ہی ان کے ساتھ تشیر فرما ہو جائیے تاں پہ آپ کی وسیلہ مبارکہ سے ان کی جو صحیح ہے یہ کوشش ہے یہ عمل مقبی باگا میں کبولیت کے درجہ حاصل کریں یاد رکھنے چاہئے انسان سائم تہر ہو چپیدار ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کے محبوب کے لیے کوئی عدد کا گوشہ نہ ہو وہ حضور کا وسیلہ افتیاد نہیں کرتا تو اس کو سارا قرآن نیکار آیا اس لیے کہ کائنات عرضی اور سناری کا جو وجود ہے حضور علیہ السلام کی غرکت سے ہے تیرہ غیرہ وجود حضور کے وسیلے سے یاد رکھنے تو اس لیے زبیر مصیف دنگی صاحب حمد اللہ نے فرما دے رکھنے جو تیرے در سے پھر کر قرآن کے طرف جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس دنیا سے مسلمان نہیں جاتے ہیں بہرحال دوستان عزیز موت مطلب پناہ ہونا نہیں ہے بلکہ ایک مقام سے بلکہ علماء نے لکھا الموت جسرم موت ایک پل ہے یوسر الحبیب علی الحلی دوست کو دوست سے بلا دیکھتی ہے اور کبر میں کیا ہے مومن جب جاتا ہے دوستان عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کشیف آوری ہوتی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے کہ میں جب کبر ان پہنچا تو فرشتے مجھے کہتے ہیں میں نے کہا فرشتوں مجھے تن نہ کرو میں تو یہاں محبوب کی خاطر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن رواح کے باس محبوب کی زیارت و ملاقات بھی میں نے کہا جز نہیں کرو محبوب کی زیارت ہو بہرحال اللہ محبوبہ کی درجات و بلند فرمائے ان کی برکتیں ان کی اولان پر باقی فرمائے اور محبوب شب صاحب کو اللہ مزید ہمت و توفیق نصیق فرمائے ان کی عصائی و کوشش میں اللہ مزید برکتیں نصیق فرمائے پوری جماعت کو اللہ مزید ترقی نصیق فرمائے محترم جناب پیر طریق و حبر شریف حرم صاحب زالہ محمد فخری عالم جان صاحب محترم اعلیٰ دربارہ علیہ وشد رواح شریف پشاور گوہ کی قلب میں نے گزارش گئی کہ آپ کی زندگی بہت مشروف ہے دربارشیر کی ذمہ داریاں اور معاشر کی ذمہ داریاں لیکن اس کے باوجود قبال کرم فرماتیں ملاب تشریف فرمائے اہل کراچی پر یہ مہربانی فرمائے گئی کہ آپ نے بیس پچیس سال بعد تشریف فرمائے ہوئے ہیں عالم کے گرسنے کے لئے بہت مشکر ہوتا ہے لیکن وفا کیا چیز ہے محبت کا یہ معنی ہے وفا ہو یا جفا اس پر فیدا ہو اس لیے یہ لوگ لجبال لوگ ہیں اپنی ضروریات کو پسے مشترہ کریں حضور کرام حضور کرام خاجہ 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 ملخیصہ وقت سر اشاء فرماتے ہیں حضور سیدنا شیخ ابو القادر جیلانی رہا ہوں اللہ نے اشاء فرمایا کہ خطیر خود تخصینہ خود چھلنی ہوتا ہے زخم سے چور ہوتا ہے لیکن اس کو چھپا کر آنے والے کو خوشان بیت کہتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے اس کی دنجوئی کرتا ہے جیسے میں نے پہلے گزار کہ رنجور آ رہے ہیں مشرور جا رہے ہیں تسکین دل کا بایا نسخہ تیری گلی میں تو یہ لوگ مخلوق کے زخمی دلوں پر مخم رکھنے کے لیاتے ہیں دیکھو کل سے کسی فرما ہوئے تو سنگی ایک شوق ایک جذبہ ہے کہ کہاں محفل ہوگی کس وقت ووقات زیارت ہوئی وگر چاہتے ہیں کہ اس کا قرآن تو ہو تو اس نسبت مربوط رکھنے ہیں اِنَّ الْغَزِينَ قَانُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَانُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ بَلَائِكَا اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَفْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُعَدُونَ نَحْنُوا اَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں کی حیات میں لیا آخر کی حیاتی میں فرمائے کہ ہم تمہارے دوست ہیں تمہارے مدددار ہیں تمہارے ساتھ بھی ہیں رب یہ بشاقت دیتا ہے قبل فرمائے بہرحال اللہ تعالی جمع جلال اللہ سب کو جزائے خیر نصیح فرمائے اور اس جگہ کے فیضان کو اللہ تعالی جاری اشاری فرمائے اس جماعت کو اللہ نزید ترکیہ نصیح فرمائے اور نظرِ بط سے معفو کر رکھیں حضر آپ مونو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتے ہیں حقوق صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو سے کہ آپ نے کمال شخطر فرماتے ہوئے دور دراص کا سفر فرمائے حالانکہ ان دنوں میں پرشوں آپ کی بکوئی صلی اللہ دعا تھی وہاں سے پھر آگاتی بعد دوسرے دن آپ نے سفر فرمایا حالانکہ ایسے موقعوں پر مہمانوں کی آمد رفت ہے اور مصروفیات کی لیکن ان سب کو بالا اطاعت رکھتی اور خشیف اللہ ہوئے اللہ آپ کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی بارگاہ عالی سے بہترین جزائے خیر نصیف فرمائے اور آپ کا سایہ شب کا تعدیر ہمارے سروں پر آئے مدائم رکھے ابھی سلام کے دوست کھڑی مصطفیٰ جانے رحمت پیدا شم بز میں دعایت پیدا خو سلام آسیوں کھاملوں دامانے مصطفیٰ اور پڑو رب کی رحمت پیدا مصطفیٰ امیوں سے آزم ایمام مصطفیٰ کھاملوں دامانے آزم ایمام مصطفیٰ کھاملوں 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 مصطفیٰ 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 جانے رحمت مصطفیٰ 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 موسیقی 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 پیش کرتے ہیں شبکت و عنایت ہے اے اللہ سب کے اطلاعات کو آسان فرما کہ بہروں پر اللہ شکاہ نصیف فرما پریشان آدم پریشان قدور فرما اے اللہ سجارت کو ہمیشہ اپنی یاد و ذکر کے ساتھ خبار فرما مخلصین معاملین کے ساتھ خبار فرما ہر کسی خطنہ خساد سے اپنا قرآن کو شرص میں مخفوص فرما تمام جماعت پر لابس پر اتفاق اتحاب نصیف فرما اے اللہ نظر پت سے تمام ساتھی کو مخفوص فرما اے اللہ اس حیدان کو تب خیامت جاری ہو ساری فرما جو روز اس راستے میں مانت کرتے اللہ سب کو دن بنی کے برائیں اور خیر نصیف فرما کتنے ساتھی دور و تذلیق سے اللہ سب کو قدم قدم پر نیکی آتا فرما سب کو جزائے خیر نصیف فرما اے اللہ جن مخصرین گندریے سے ہمیں یہ نعمت پوکچی ہے اللہ مجھے تجاد و بلندی آتا فرما ان کا سائے شب سے تعدیر حضار صلیف فرما اے اللہ حضراتِ خالدگام کے اشعادات پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرما جتنے حضرات بیمہ رہے ہیں اے اللہ حضرات صلیف فرما جس قسم کی حاجات لے کر دوست محدود ہے اللہ تیرے ذکر کی مجلس ہے تیرے پاک بندے محدود ہے اللہ ان کی برکت سے سب کی اشکلات کو آسان فرما سب کی حاجات کو پورا فرما سب کے خیروں میں اللہ خیر و برکت اتا فرما اے اللہ دوست دنیا کے جس قطعے محدود ہیں سب کی حفاظت فرما سب کی دیندیت معلومات کو آسان فرما غیروں کی محتاجی صلیف سب کو معکل سرما اے اللہ حرم اے شریف ہیں اے اللہ حضرات سب کو دار بار مسیح فرما اللہم انصرنا فإنکا خیر الناسرین اللہم افتق لنا فإنکا خیر القادحین اللہم افتق لنا فإنکا خیر الگافرین اللہم ارحمنا فإنکا خیر الرحمن اللہم افتق لنا فإنکا خیر الناسرین